پیڈیو ایک صحیح آنیچی ہے بس ہلو چلو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے لنڈنگ کرد تک بات کر لی تھی کہاں تک بات کر لی تھی آج اس کا لاسٹ لیکچر ہے ایک بار جلدی جلدی سے کل کا ٹاپک ایک بار دیکھ لیتے ہیں پھٹا پٹ اس کے بعد آپ کو چھوٹے چھوٹے سے چار پانٹ ٹاپک پڑھانے آج جلدی سے سنو کیا ہوا ہلو ہاں چلو اب پانٹ ٹاپک جو آج ہم لوگوں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک پڑھنے ہیں اس کے پہلے کل کا ایک بار دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو مائیکل پوٹر کا law of attractiveness بتا دیا کہ کسی بھی انڈسٹری میں بھوسو تو کیا کیا تھرٹ ہوتے ہیں انہیں صحیح کیسے کرنا ہے اس کے پہلے ہم لوگوں نے بات کری اس کی پیل سی کی پیل سی کی پیل سی کی اور ویلیو چین اینیلیسس آج ایک اس سے اپنے بزنس پروسسس کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں باتو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں باتنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہر سیگمنٹ کی سٹرنگ اور ویکنس پتا چل جاتے ہیں جو بھی ویکنس ہوگی اسے صحیح کرو اورٹر نے کہا کہ پانچ حساب سے باتو میرے حساب سے پانچ سیگمنٹ کون سے بناو آپ انباؤنڈ لوجسٹرک آؤٹباؤنڈ لوجسٹرک پروسسس جو رو مٹیریل کو کنورٹ کرنے کے فنش گوڈ میں کنورٹ کرنے کا کئے پروسسس ہیں مارکٹنگ ان سیلس ان آفٹر سیل سویس یہ کرنے کے بعد جیسے آپ کو بتا چاہے پانچ ہے تو ان کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو پروکیورمنٹ ٹیکنولوجی کا رو مٹیریل کا اور human resource کا اور انفرارسٹرکٹر ڈیولپ کرو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئیہ جب بھی آپ کسی انڈسٹری میں گھسو آپ جس میں انڈسٹری میں گھسو یا جس انڈسٹری میں آپ دونوں میں مطلب نیو انٹرنٹس کے لیے نہیں ہے آپ کسی انڈسٹری میں ہو آلرہی یا پھر گھس رہے ہو تو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو اٹریکٹیونس کے پانچ پوائنٹ دیکھنا ہے جو آپ کو پرباوید کریں گے پانچوں کریں گے پانچوں میں سے کوئی ایک کرے گا لیکن کریں گے کیا کیا دو تھریٹ تھے دو بارگیننگ پاور تھے دو تھریٹ کون سے تھے تھریٹ آف نیو انٹرنس تھریٹ آف سبسٹیٹوز دو بارگیننگ پاور بارگیننگ پاور بائر بارگیننگ پاور سپلائر اور ایک بیچ کا بچہ ریلی یا کمپیٹیشن یہ پانچ چیزوں کو کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس کے اندر اس نے یہ بھی بتایا کہ سو سہی کیسے کرنا ہے جیسے اگر تھریٹ آف نیو انٹرنٹ ہے تو اسے کیسے سہی کرنا ہے اس کے اوپر ڈسٹریبیشن چینل اپنے ہاتھ میں لے لو ٹھیک ہے کیاپٹیٹیل ریکوائیرمنٹ آپ کی اگر زیادہ ہے آپ کے بزنس میں تو آپ اتنی کیاپٹیل لگا تو جو لگا ہی نہیں پائے ٹھیک ہے ایکنومیس آف اسکیل کے فائد سوچنگ کاؤس اس کو بتاؤ کہ اگر وہ کئی اور سوچ کرے گا تو اس کی کاؤس بہت زیادہ لگی اگر آپ کا ایسا برینٹ ہے تو اس برینٹ کے پیسس پہ آپ اسے کھیجو جتنے بھی پوائنٹ تمہیں پڑھائے آپ لوگ پریکٹیکل لائیو میں ہر بڑے انڈسٹری میں دیکھ سکتے ہو کہ ایک کمپنی یہ سارے پوائنٹوں کو اور اپنے انفلوینس کو یوز کرتی ہے نئے انٹرنٹس کو روگنے کے لیے اور میں نے انڈسٹری سے بھی ہٹکے کیسے اگزامپل دی آپ کو جس سے آپ کو یہ جلدی آ رہے ہیں کن کے اگزامپل دیا میں نے آپ کو یہ فلم سٹار فلم انڈسٹری کا اگزامپل وہ بھی ایک انڈسٹری ہے اس میں جو یہ سپر سٹار ہے ٹھیک ہے سو کالڈ سپر سٹار ٹھیک ہے تو یہ جو پانچھے لوگ ہیں یہ ان سبھی چیجوں کو یوز کرتے ہیں نئے انٹرنٹس کو آنے سے روگنے کے لیے ڈسٹریبیشن چینل کب بتایا میں نے آپ لوگو اپنی برینڈ ویلیو یوز کرتے ہیں اکنومیز او اسکیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اگریسیولی ریٹیلیٹ کرتے ہیں وہ کچھ کرتے تو یہ لوگو اور اگریسیولی ریٹیلیٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑیا اگزامپل میں نے آپ کو دیا ایک دم ہٹ کے پھر ہم لوگوں نے بات کری دیکھ اس کی ٹھیک ہے یہ پانچ پوائنٹ پڑے ہم نے اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کری کہ کسی بھی انڈسٹری میں گھوسو تو کیا دیکھو گروہ پٹینشل دیکھو اس میں جی سکوائر اے سکوائر آر پی بتایا جی سکوائر میں گروہ پٹینشل اور ایک اور جی کا مطلب ہے گروہ سکسس مطلب سٹرانگر ہے یہ ویکر ہے یہ جی سکوائر ہو گیا ٹھیک ہے یہ اٹریکٹیونیس کے اندر ہی تھا کہ اگر کسی انڈسٹری کے اندر جا رہا ہوں تو کیا کیا چیزوں کی سٹڈی کروں اس میں تم خود سے بھی لکھ سکتی ہو یہ سارے پوائنٹ پھر جی سکوائر کے بات میں نے آپ کو بتایا اے سکوائر ایک ایبیلیٹی ایک اور ایبیلیٹی دو ایبیلیٹی کونسی ایبیلیٹی ایبیلیٹی دو بتایا ایک دو ایبیلیٹی کونسی تھی ایک دو ایبیلیٹی کہ آپ اگر کسی انڈسٹری کے اندر کوئی ویکنس ہے تو آپ اس کو آہ ایبیلیٹی کر سکتے ہو کی نہیں جیسے کہ اگر معلوم میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پرٹیکلر انڈسٹری میں آپ کو دکھائی کہ یہ کام کر رہا ہے تو یہ دھنسے نہیں کر رہا لیکن میں ہوں تو میں بہت اچھے سے کروں گا تو اگر آپ کی ایبیلیٹی ہے اسے کاؤنٹر کرنے کی تو آپ اس انڈسٹری میں گھوسو اور ایک اور اے بتایا تھا میں نے آپ کو ایک اور ایبیلیٹی کس کی تھی ہاں ایبیلیٹی ڈو کیاپیٹلائز دا ویکنس یہ تو اسی پوائنٹ کا ہو گیا ایبیلیٹی ڈو کیاپیٹلائز دا ویکنس ٹھیک ہے ایبیلیٹی ڈو اس کے بعد میں نے آپ لوگو بتایا ریسک ان انسٹینٹی اور پی کا مطلب پروفیٹ ہے یہ سب فیکٹرز کو سٹڈی کر کے آپ کو خوش ہیں یہ ایک لاسٹ کلاس میں بات ہوئی یہ ایک لاسٹ ٹوپک ایکسپیرینس کر اس پہ میں آپ لوگو بتایا بیٹا کہ we learn as we grow کہ جیسے جیسے ہم لوگ کسی انڈسٹری میں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں ہماری کس پر یونٹ کم ہوتی جاتے پہلے پہلی لائن کی دیفینیشن جلور لگنا جیسے جیسے ہم کسی انڈسٹری میں آتے ہیں ہماری کس پر یونٹ کم یہ سرویس سیکٹر میں بھی لگتا ہے اب سرویس سیکٹر میں کس پر یونٹ ٹائم ہوتی ہے جیسے میرے لئے کس پر یونٹ کیا ہے ٹائم ہے تو جیسے سے میں پڑھاتا جا رہا ہوں میرے کو ہر لیکچر میں کم سمیہ لگتا ہے ٹھیک ہے جو پہلے ایک گھنڈے میں ہو جاتی جو پہلے چار مینے میں ہوتا تھا اب ساڑھے تین مینے میں ہوگا یہ ہوگا ہمیشہ ہوگا یہ ٹھیک ہے تو یہ لائن بڑی اچھی ہے کہ we learn as we grow جیسے جیسے ہم grow کرتے ہیں ہمیں اچھی اس industry کی knowledge ہوتی جاتی ہے اور وہ knowledge ہمارے کام میں reflect ہوتی بھی نظر آتی ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ learning curve बزاتا ہے ٹھیک ہے product life cycle میں چار stages تھی ایسی کوئی stage learning curve میں نہیں ہے ٹھیک ہے چار stages وہاں تھی introductory growth maturity و decline وہ چاروں کا بھی عادت نہیں ہے یہ سب ابھی تک پچھلی دو کلاسوں میں جو ہم نے پڑھا ہے اب چھوٹے چھوٹے سے چار پانٹ topic کیا آل بات کروں گا ہمیں value creation کیا ہوتا ہے customer analysis کیا ہوتا ہے customer behavior کیا ہوتا ہے competitive advantage کیا ہوتا ہے and what are the key success character of our business یہ پانٹ چھوٹے چھوٹے سے topic پہ آل بات کرنے والے آپ پر لوگ ٹھیک ہے برابر سے سننا پہلا value creation میری طرف دیکھو value creation value creation کا concept یہ کہتا ہے کہ آپ customer کو جو بھی goods یا services deliver کرو تو پوشش کرو کہ جتنا پیسہ اس نے دیا ہے اتنی value آپ اسے create کر کے دو in fact جیادہ ہی دو لیکن کم سے کم اتنی تو دو ہی دو یہ value creation کہ whatever price he has paid you must مطلب اس میں وہ phrase تھا تمہیں پڑھایا تھا quit pro q ٹھیک ہے something in return تو quit pro q چلنا چاہیے ہمیشہ وہ جو پیسے دے رہا ہے ٹھیک ہے اتنی value تو اسے ملنی ہی چاہیے in fact اس سے زیادہ دو تو بہت بڑی آئے لیکن اٹنی تو اسے ملنی چاہیے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں پیسے بھلے بڑا دیتے ہیں لیکن value اچھی دیتے ہیں ہر بڑی industry value creation پہ دھیان دے رہی ہے ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہے زمانہ کہ بھائی سستی دے دو کوئی بات نہیں اب اسے کیا چاہیے ٹھیک ہے کہ بھلے آپ اس سے چار پیسے جیادہ لے لو لگنوں خوش ہو کے جانا چاہیے اور value creation صرف customer کے لیے نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے آپ کے لیے value creation کیا ہوگی profitability کہ آپ جو بھی چیت دو چار پیسے مجھے بھی بچنے چاہیے کیونکہ پہلے بتایا تھا میں نے تمہیں money is the best motivator کیا بولا تھا money is the best motivator جو لوگ بہت زیادہ زیادہ سبھے تک دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ 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 سرویسز دیتے ہیں دیکھنا وہ وہی بزنسز ہوں گے جو profit کمار ہے کیونکہ profit انہیں motivate کرتا اور اچھا کرنے کے لیے تو value creation دونوں طرف سے ہو نیچے ادھر سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی یہ concept value creation تین چیزوں پہ depend اس نے جو price دیے وہ آپ کی جو cost لگی وہ اور آپ نے جو value دی وہ یہ تینوں کے حساب سے آپ کو value creation پتا چلے گا اب کئی بار کیا ہوتا ہے کیوں پیسے ہی کم دے رہا ہے تو آپ value کی اسی طرح کی create کر ہوگی اور کئی بار کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے میں cost ہی اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں زیادہ value create ہی نہیں کر پاتا میں کیسے دوں مہنگا ہی تھی یہ چیز کو بنانے میں اتنا مہنگا cost آ رہے گی میں کیسے تمہیں زیادہ دے دوں یا اتنا دے دوں کسٹ اگر نپے روپے ہیں وہ 95 اس کا market price 5 روپے ہیں میرے پاس بچتے ہیں میرا خرچہ میٹا اوٹ کرنے کے لئے تو میں کیا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی value کم کر دیتا ہوں اب میں دو میں 95 میں 92 جتنی value دوں ہوں کیونکہ میرے کو کچھ بچ نہیں رہا costing بہت زیادہ ہے تو تین چیزوں پر نربہ کرتا ہے value creation آپ کیا دے رہے ہو price مجھے کتنا لگ رہا ہے cost اور میں اس کے بدلے میں کیا آپ کو value create کر کے دے رہا ہوں یہ پورا concept ہے کہ اس کا value creation ٹک کرتے جانا value creation is an activity performance by firm to create value that increases the worth of goods and services many businesses now focus on value creation دونوں کے لئے both in the context of creating better value for customer customer کے لئے بھی اچھی value creator and as well as for stake holder اور stake holder کے لئے بھی اچھی value create اب نارملی آپ کے بزنس میں stake holder کون ہوتے ہیں supplier ہوتے ہیں آپ خود ہوتے ہو مطلب share holders ہوتے ہیں directors ہوتے ہیں company سے جھڑے بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب کیا کہلاتے ہیں stake holder سب کے لئے value create ابھی میں individual کی بات کروں تو میں میری بات کروں تو میں دونوں کے لئے کام کروں گا customer کے لئے بھی اور stake holder تو stake holder تو میں خود ہوں مرسا اب دلی ہم تین ہو یہ مطلب ٹھیک ہے تو ہمارے لئے بھی value create اور آپ کے لئے بھی ایسی win win situation کو value creation بولتے ہیں اور ہر بڑا business آج کل اس پہ کام کر رہا ہے کیونکہ اب ہماری economic کیسے ہو گئی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب پیسے matter کرتے تھے بہت زیادہ اب بہت ساری چیزوں میں پیسہ matter نہیں کرتا quality matter کرتی ہے ٹھیک ہے quality matter کرتی ہے تو اگر آپ اسے ایکسٹرا چیز دے دوگے اچھی quality دے دوگے تو وہ پیسے زیادہ خرج کرنے میں بھی سوچے گا ٹھیک ہے حالانکہ ایک بہت بڑے segment پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ پورٹی لائن کے بلو ہے یہ ہے تو میں necessities goods کیا ان طرح کی چیزوں کی بات جس کا جو کسٹمر بیس ہے وہ جیادہ تر لوگ میڈل کلاس ہوتا ہے ٹھیک ان کی بات نہیں کر رہو لیکن میکزیمم جگے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کلائن بیس اپر میڈل کلاس ہے یا ہائر کلاس ہے تو وہاں پہ ویلیو کریشن کا کام آتا پیشل کپڑے ہو گئے ان سب چیزوں میں ویلیو کریشن بہت میٹر کرتا ہے یہ ٹکل لو اور یہ تین چیزوں پہ depend ہے کیا تین چیزوں پہ depend ہے company کے پروڈکٹ پہ پرائیس پہ مطلب آپ نے کتنی ویلیو کری پرائیس کیا تھا اور کس کتی کئی کئی بار جیسے ہماری انڈسٹری میں جو فیس کا لیول ہے اور جو سرویس کا لیول ہے ہمیں اسے میچ کرنا ہوتا ہے جتنی فیس لے رہے اتنی سرویس دینی چاہیے جیسے آج بیس ایکزامبل دوں میں کہ اگر میں کوئی ایکنومکس پڑھا رہا ہوں تو دس ہزار بارہ ہزار فیس ہے وہ ایکنومکس میں بیگ ہم میں پڑھا رہا ہوں تو دو ہزار روپے فیس ہے اب اس سال نہیں پڑھا ہی لیکن یہ ہی مارکٹ میں کوئی لیتا ہی نہیں ہم کیسے لیں گے اب میں اس میں کتنا اچھا پڑھا دوں گا اور میں کیوں اس میں وہ کے وہ جیسی پرائز ہوتی ہے جیسی پرائز ہوگا پیپر لیول فیر ہوتا جیسی دیپ جیسی نہیں ہوتا کوئی سٹڈی نہیں آتی کچھ نہیں ہوتا تو وہ اگزام اورینتیٹ پڑھائی کروانی بڑھتی حالانکہ وہاں پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بہت جیسی کر دیتا ہوں فیز کے مقابل لاؤ میں بھی سپیشلی لاؤ میں لاؤ میں مطلب یہ مان لو کہ اگر میرا پی کون فرس شیئر کا پیش بیٹا ہے اسے کوئی فرقی نظر نہیں آئے گا میں نے جو اگزام پل دیا ہوگا جو کیس سٹڈی کبھی آتی بھی نہیں لیکن وہاں پہ بھی کیس نو مہینے تو چلتی ہی چلتی ہے تو چلتی چلتی ہے تو چلتی چلتی ہے تو کئی بار ویلیو کرییشن ڈیبینڈ کرتا ہے ان تین چیزوں جو آپ نے پرائیس دیا ہے جو آپ کی کس لگی اور جو ویلیو آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہو اس کے بات اس میں کچھ بھی ٹک کرنے جیسا نہیں ہے میں ایسا ہی پڑ دیتا اس میں کچھ بھی ٹک نہیں کرنا ادھر سے اور ادھر سے ویلیو کسٹمر پلیس ریفلیب ڈیوٹیلیٹی دے گے ٹھیک ہے ویلیو مطلق بطہ ڈیوٹیلیٹی جو انہیں ملے گی ڈیوٹیلیٹی 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 کے بارے میں یہاں پہ کیوں لیدی ہے اس نے پورٹر کے حساب سے ڈیفرنسییشن کرنا چاہیے ہمیں اس سے ویلیو کرییٹ ہوتی ہے آپ کا پروڈکٹ اس کے پروڈکٹ سے زیادہ اچھا دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس سے آپ کو کمپیٹیلیٹی ایڈوٹیلیٹی ملے گا آجاو اب اگلے ٹاپک پہ اب دیکھو اس نے نام دیا ہے مارکیٹ کسٹمر اکھوڑا مارکیٹ اور کسٹمر کے بارے بتائے گا تو اب کسٹمر سے ریلیٹیڈ ڈوٹ ٹاپک آتے ہیں پہلے کسٹمر کون ہے کون ہے کون ہے کسٹمر کون ہے کسٹمر کسٹمر شرم بھی نہیں آتی اس کو کسٹمر سے ایک نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے کسٹمر انیلیسیز کسٹمر بیہیویر اب دیکھو ادھر آگلا ٹاپک ابھی کیا پڑھا ہم نے ویلیو چین آرے ویلیو کرییشن اس سے پہلے ویلیو چین پڑھا فراغ کے دونوں میں ایکچولی یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹاپک دے رکھے چپٹر کا نام ہے ایکسٹرنل انوائیمنٹ اسٹریٹیجی فرمیلیٹ کرنی ہے لیکن اس چپٹر میں ابھی تر ہم نے ٹاپس او سٹریٹیجی نہیں پڑھا اب اگلے چپٹر میں ٹاپس او سٹریٹیجی آیا تو جب ہم سٹریٹیجی بنانے بیٹھیں گے تو ان سب چیزوں ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے تیسے چھوٹی چھوٹی ٹاپک بڑھا رہا ہے اٹریکٹیونیس کا مطلب بتایا ویلیو چین کا مطلب بتا دیا ویلیو چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک بتاتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے ایک ٹاپک بتاتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے کوئی سمیٹری نہیں چل دی ہے نا کیا بھی چپٹر کے اندر ہم لوگوں نے سٹارٹنگ میں ایک چیت پڑھی ہے اور اب اس کو لے کر چل رہا ہوگی وہ تو سٹارٹنگ میں ہو گیا بس ایکسٹرنل انوائیمنٹ اس نے شروع میں بتا دیا کیا ہوتا ہے اور پیسٹرن انیلیسز بتا دیا کہ باہر کی انوائیمنٹ کو سٹڈی کرتے تو پیسٹرن کا دھیان رکھنا ہے چپٹر کا جو نام تھا وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا اب اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیز پڑھایا اس نے ایکسپیرینس کر پڑھا دیا اس نے کیا ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک اور پھر سوچو یہ اچھی ہٹ کیوں نہیں گئی ٹھیک ہے چلی کیوں نہیں کیونکہ آپ نے آئیسولیشن میں بنا دی اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کے سٹریٹیجی نہیں بن دی پروٹک لائیس سائیکل میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو ویلیو چین میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو لیکن آپ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں آپ دوسرے کمپیٹیٹر کو دیکھو گے کسٹمر انیلیسز میں آپ اس کو دیکھو گے ان کو ان کو ان کو سب کو دیکھ کے پھر آپ اپنی سٹریٹیجی فارم کرو تو جا کے آپ وہ سکسس ہوگی سمجھ گئے ہم نے شروعات میں کبھی بھی ہم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں کمپیٹیٹیو سٹریٹیجی کو نہیں دیکھتے تھے شروعات میں ہمارے بزنس کے شروعات شروعات میں ہم کسٹمر کی نیٹ کی حساب سے بھی نہیں چلتے تھے ہم ہمارے حساب سے چلتے تھے ہمیں یہ چیز ہے تو ہم ایسے کر دو ٹھیک ہے تو اس کا نقصان ہوتا تھا اب ہمیں کئی حد تک بہت ساری جگہوں پہ کسٹمر کی حساب سے چلنا پڑتا ہے اس کے بیہیور کی حساب سے چلنا پڑتا ہے کمپیٹیٹر کی حساب سے چلنا پڑتا ہے اور ہمارے بھی حساب سے چلنا پڑتا ہے پھر ہماری سٹریٹیجی بدنی چاہیے تو ہمیں زیادہ فائدہ دے اب بات کرتے ہیں دو چھوٹے ٹوپک کی what is customer analysis and what is customer behavior دونوں میں فرق ہے برابر سنلو پہ لے نیا دیکھو customer analysis اور customer behavior سامنے دیکھو customer کی desire کو need کو wants کو سمجھنا سروی کے مادھیم سے examination کر کے اپنے salesman سے وار طلاب کر کے ان سے ہی direct وار طلاب کر کے اپنی marketing team سے وار طلاب کر کے یہ customer analysis ہے analysis بڑا ٹرم ہے یہ behavior چھوٹا ہے تو customer analysis کا مطلب کیا ہے customer کی need کو want کو desire کو سمجھنا یا تو ان سے ہی بات کر کے یا اپنے team کے کسی member سے بات کر کے تاکہ سمجھ میں آئے product بنانا کیسا ہے آپ کو ایک example دیا تھا میں نے کہ جب realme کا phone launch ہوا تھا تو اس نے customer analysis کروایا تھا realme کا phone launch ہوا تھا realme کا جو پہلا redmi series redmi کا what time ریکار 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 اس سے پہلے ہائی ایس phone سمسنگ کے بکھ اس کے پہلے نوکیا کے بکھ دیتے اس نے سارے ریکار دیتے اس ایک سال کے تو اس کے سی ایو سے پوچھا گیا آپ نے کیا سٹریٹیجی فالو کری انڈیا میں آتے تو اس نے کہ میں نے انڈیا کے لوگوں کو سٹیڈی گیا انڈیا میں جو لوگ ہے اس سمیے کی بتا رہا آج کی نہیں آج تو پرسپشن چینج ہو گیا آج تو آئی فون بھی چلا رہا ہے سب میرے ہر ویچ میں کسی کسی کی بات آئی فون ہوتے ہیں بڑے فون ہوتے وہ پانچ سال چھ سال پہلے یا سات آٹ سال ہو گئے اس کو لانچ آٹ سال مان لے آٹ سال پہلے کی بات بتا رہو اس نے کہا یہاں پہ سب بہت زیادہ فیچر نہ بھی دو تو چلے گا چھوٹے بڑے چھوٹے چھوٹے میگا پکسل کا کیمرہ نہ دو تو پانچ میگا پکسل چھے میگا پکسل کا کیمرہ ٹھیک ہے اتنا دے دو آٹ دے دو بارہ دے دو ٹھیک ہے جو بھی یہ مطلب اب یہ اس کے بعد بہت چھوٹے بارہ چھوٹے بارہ دے دو آٹ بارہ دے دو ٹھیک ہے دو جیبی رین دے دو پروسسنگ تھوڑا ٹھیک تھا چلے واتس اپ اور یہ سب تھوڑی بہت ایب جو کومن تھی اس نے فیس بوک بھی بہت دو یہ بس یہ چل جائے تو چلے گا ایسا ایک phone نکال یہ phone بیچے ہیں جو phone بیچے ہیں ہتی اور ابھی بھی یہ ریال میں دیکھ لو تم ٹھیک ہے تمہارا اپو ویو ویو سب چائنہ کے ون پلس دیکھ لو سیمسنگ اور ایپل کو چھوڑ کے باقی سب چائنہ ہی اپچر کر رہا ہے ابھی فون میں بھی تو ان لوگوں نے ہماری میں کینگ منہ تے ہے تمہیں سمجھ میں آجائے کہ اس کو کیا چاہیے پھر آپ اپنا product ڈیزائن کرو یہ ہوتا ہے customer analysis اب behavior تھوڑا سا فرق behavior میں behavior پہ ہوں میں analysis سمجھ میں آیا دیکھو کیسے کروگے ٹک کرو examination and evaluation examination and evaluation of customers need desire and wants it includes administration of customer survey study of data evaluation of market strategies اور یہ کرنے کے لئے ہم ان لوگوں کی مدد لیں number of parties کی مدد لیں خود buyer کی seller distributor sales person wholesaler retailer supplier creditor یہ سب ہم مدد کریں information gather کرنے میں یہ ہوگی آپ کا customer analysis کیا ہوگیا یہ اب اس میں اور behavior میں فرق پوچھوں گا دھیان سے سننا غلط سلا دان سا مت دی برابر سننا یہ تو analysis ہوگیا اب behavior کیا پوچھوں گا customer کو آپ نے identify کر دیا گیا یہ customer کو یہ چاہیے analysis میں اس کی need دیکھ لیں want دیکھ لیں behavior میں اس کی pattern کو دیکھنا ہے وہ کب کب shopping کرتا ہے اس festival پہ زیادہ کرتا ہے frequently کون سی side وہ بار بار visit کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے خریدنے کا pattern کیا ہے کتنا پیسہ خرج کر رہا ہے میں کوئی بھی چیز دیتا ہوں کوئی بھی product اسے deliver کرتا ہوں تو اس کا review اس پہ positive آتا negative آتا ہے مطلب اور analysis پڑھنے کے بعد ایک key difference تم لوگ مجھے بتانا کہ دونوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہے پہلے ایک بار اس کو ٹک کرتے ہیں customer behavior means beyond the identification of customer to explain how they purchase وہ کیسے خریدتے ہیں like their shopping frequency love their preferences perception آپ کی marketing پہ پہ پر پڑھتا آپ کی offering آپ جو services دیتے ہیں اس کا پر بہو پڑتا ہے understanding these details allow the business to communicate with customer in an effective manner اب اگر آپ نے یہ سنا آگے بڑھنے سے پہلے تو مجھے بتاؤ what is the key difference between analysis and behavior ہاں تیز بول دوڑا ٹھیک اور کوئی مطلب یہاں پہ analysis میں دونوں party involved internal external اور یہاں سب external invoards customer ہے customer customer analysis تو آپ اگر اگر product customer آپ سے desire کرنا بہت سب آپ اگر 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 یہ آپ نے 3 4 point بولے 4 بہت کام کام اور جو key کسٹمر analysis میں ادھ اگر بار ہمارا product ابھی اترا نہیں ہے ہم review لے کے اس product کو ان کے حساب سے اتاریں گے کیونکہ ہم ان کے desire want need کو سمجھنے کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ behavior میں کیسے کروں ہم analysis میں میں اس کی need کو desire کو سمجھنے کی کوشش کر رہا مطلب product میرا نہیں آ اب ایک بار میں سمجھ گیا اس کو یہ چاہیے تو پھر میں اتار دیا اس کو پھر behavior آتا ہے اور ایک چیز جو بھولی کہ behavior میں میں اس کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی شاپنگ کی frequency کیا ہے میری advertisement کو اس پر کتنا پرباہ پڑتا ہے یہ customer کا behavior analysis میں میں اس دماغ کو پڑھنے کوشش نہیں کر سیرہ اس سے پوچھ رہا ہوں بھائی تیرے کیا چاہیے جو چاہیے بتا دے وہ بنا دوں یہ چاہیے یہ بنا دوں آ یہ چاہیے تو یہ بنا دوں اس کی need کو چلی اس کا desire کو چلی اور ایک اور اس میں ڈیفرنسی ہو سکتا ہے کہ یہاں میں اس سے ملوں گا یہ پتا ہوگا یہاں شاید اسے پتا نہ بھی ہو میں بیک ہنڈ میں سے کام کر رہا ہوں کھاں سے کام کر رہا ہوں اس کو نہیں بتاؤ کہ اس کی بیہیویر کو پڑھنے ہی کوشش کر رہا ہوں ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ دیکھ اسے سمجھ میں آرہا ہے ایڈورٹیزمنٹ دے دیا اب اس ایڈورٹیزمنٹ کو کتنا سیریس دیرہا ہے وہ یہ اس کو دیکھ رہی ہوں ٹھیک تو یہ بیہیویر تھکے تو یہ دونوں میں کی ڈیفرنس ہے آپ دیکھو آج کی تاریخ میں کوئی بھی فرم کسٹمر بیہیویر کا دیکھو کیسے یوز کرتی ہے اس کے کچھ ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ آج کل تم انڈسٹریز کو دیکھو وہ لوگ اپنے ایڈ کو کس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی طریقے کی ایسی چیز جوڑتے ہیں جس سے کسٹمر ان سے اٹریکٹ ہو اور وہ کون سی چیز جوڑیں جو آج کی تاریخ میں جیادہ چلنج میں ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی نیشنل ایڈ ایڈ دیکھانے کوشش کرتے کہ ہم دیکھو کتنے نیشنل ایڈ ہمارا پروڈک کتنا نیشنل ایڈ جیسے ایک ایک ایڈ دیا کجاریا ٹائز اس کا ایک ایڈ آتا کجاریا ٹائز اس کا ایڈ کیسے آتا تھا کہ دیش کی مٹی سے بنی کجاریا ٹائز تو باقی کون سی مٹی سے بنتی ہے باقی کی مٹی دوسرے دیش سے آتی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک کچھ لڑکیوں کو کوئی کڈنیپر لی جاتا ہے پھر اس کو اکشے کمار چھوڑانے جاتا ہے پھر ان کو سب کو مارتا ہے لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ چلن میں ہے تو اگر بہتی گنگا میں ہاتھ دولو اس طریقے سے اس طریقے کی ایڈ بنا لو جس کے اندر ایسا ہوتا ہے ان کا ایڈ ایک ایک مو آپ کے بیہیویر کے حساب سے چل رہا ہے کہ ابھی آپ کا موڈ قبل ہے تو دکھائیں گے کہ یہ ویسا ہے جو آپ کو چاہیے اور یہ کب ہو پائے گا جب میں آپ کے بیہیویر کو پڑھنے کی شکتی رکھتا ہوں پڑھنا بھی تو آنا چیئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھو کسٹمر بیہیویر انفلوینس بائی نیمبر آف کسٹمر کا جو بیہیویر ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سے پیل ریویو سمجھتے ہو پیل ریویو مطلب اس نے خریدا تو میں نے بھی خریدا اس نے کیا بولا تو میں نے مان لیا تو کئی بار پیل ریکمینڈیشن لیتے ہیں اور کئی بار اپن لو ایڈورٹیزمنٹ ٹھیک ان سب کا ڈائرنگ ایمپلیکٹ ہوتا ہے ایک سائکولوجیکل کتنا ایمپلیکٹ ہوتا ہے دیکھو آج کی تاریخ میں آپ کے دماغ پہ ہوتا ہی نہیں ہوتا آپ کتنی ساری چیزیں لائف میں ایسی خریدتے ہو جو ایڈورٹیزمنٹ سے موٹیویٹیڈ ہوتی ہے شاید اگر آپ نے اس کا ایڈ نہ دیکھا ہوتا یا آپ کی اس میں نہ چل رہا ہوتا ہو تو شاید آپ اسے ignore کر دیتے آپ اسے نہ بھی خرید میرے ساتھ تو ہوتا ایسا کہ کوئی ایسی چیز دکھ گئی اور میں نے رینڈم لی من منا دیا یہ تو لے لیتے اب آپ فیز میں نہیں ہو ایسے ارنڈنگ پیسیٹی میں نہیں ہو اب آپ کی پانے جب لگو گئے تو بس یہ دکھ گئی اب کچھ سوچا بھی نہیں اس کی کوئی نیڈ ہے نہیں ہے اور لے لیتے تو اس سے آپ اس کے بہیویر کو سمجھو ٹھیک ہے پیر ریویو اگر آپ کے پروڈکٹ میں اپلی کے بلی ہوتا بہت ساری ایسی چیز ہوتی جس میں اب جیسے کھانے پینے کے ایڈ میں اس کو دیکھ لوں میں کو لینی ہو ہی لے لوں گا نہیں لیں لیں تو یہ پیر رکمینڈیشن جا لگتا ہے وہاں لگتا ہے ایش پیشلی یہ پیر رکمینڈیشن کس میں لگتا ہے آپ کے دیوریبل گرس میں کس لگتا ہے دیوریبل گرس میں گاڑی میں ٹی وی میں اس طرح کے ڈیوریبل آئیٹم میں ان چیزوں میں ہمیشہ پیر رکمینڈیشن کا پوائنٹ لگتا ہے آپ اپنے پیر کو دیکھ کر یہ چیز کرتے ہو سامنے والے کو دیکھ یہ چیز خریدتے ہو سب پہ اپنی کی بل نہیں ہوتا لیکن ہے کئی بار کسٹمر اگر اگر کو جیادا نہیں دیکھتا وہ اپنے حساب سے ڈیسیزن لیتا ہے اینٹر اینفلوینس آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے میں بھی مطلب سب پروڈک کی اگر اپن لیسٹ بنائے تو کچھ چیز ایسی ہوگی جو اپن ایکسٹرنل فورس سے اینفلوینس ہوگی کچھ چیز ہوں گی جو ہمیں لینی تھی ہمارے دماغ سے ہماری ڈیسیزن میکنگ سے کہ یہ چیز میرے لیے صحیح ہے تو میں لے لیتا ہوں اس کا کوئی ایڈ بھی نہیں دیکھا تو اینٹرنل پریشر بھی ہوتا ایکسٹرنل پریشر بھی ہوتا اس کے بھی 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 رکھنا دونوں میں اینیلیس اور بھی بھی وہاں اس کے نیڈ کو وانس کو ڈیزائر کو کیا کرنا ایکزمائن کرنا اینیلائز کرنا ٹھیک خریدنے سے پہلے پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اور ایک بار اس نے پروڈکٹ خرید لیا تو اس کے بعد دے گا ویج منگا دیا ویج پہلے دے گا اس میں بھی اگر آپ نے تین بار چکن منگائی تو چکن چکن پہلے پیج پہلے 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 زومیٹو سب سے اچھے طریقے سے آپ کے ایٹنگ پریفرنس کو مونیٹر کرتا ہے تاکہ آپ اگلا آرڈر واپس سے پلیس کرو اگری اور اب یہ زومیٹو کو بھی چھوڑ دے تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے ایک بار میں گلتی سے گوگل پہ یہ ڈال دیا بس کہ سپورٹ شوز اس کے بعد تم انسٹرگرام کھولو فلپ کارٹ کھولو کچھ بھی کھولو تمہیں جو شوز دکھیں گے تم پریشان جاؤگے تم پورے گھر کو دیکھتے رہے سی سی ٹی وی تو نہیں لگے کیسے ان کو کیسے پتا چلتا یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے دماغ کو کیسے پڑھ رہے تو ان کا الگوریثم گزب کا ایک بار کوئی چیز اپنے دیکھ لی گلٹی سے بھی دیکھ نہیں میں تو شوز دے بھی نہیں رہ تھا کوئی اور دوست نے پوچھا تھا تو میں نے گوگل پہ ڈال دیا اب میری جان پہ پڑی اب میرے کو اتنے شوز دکھیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے ٹھیک تو یہ جو پڑھتے ہیں یہ بڑی بڑی انڈسٹری کو یوز کرتی ہے ٹھیک کیونکہ ان کے پیسہ بھی ہوتا ہے ایسے ریسورس ہوتے اب یہ پڑھنا اور پڑھانا تو کتنا آسان ہے کتنے اچھی چیزیں ہیں سب چیزیں لگا لو ہر کوئی اپنے بزنس میں کسٹمر کی پڑھنا ہے جیادہ جیادہ میں جو لوگ آتے میں ان سے ایک ہے یہ چیپٹر کس کے لیے ہیں یہ سب وہ بنا رہے ہیں تو آپ کی کوئی چیز انہیں صحیح لگی گلت لگی تو وہ کریں گے اس میں پروڈک میں چین میں کیسے ریٹیل ہوں بیج رہا بیج رہا میرے ہاتھ میں processes بہت کم ہیں improvisation کے اب یہ ایکس 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 چیزیں کہلاتی کسٹمر بیہیویر ٹھیک اب آج آج سیدھے competitive advantage competitive strategy اس میں دو چیزیں competitive strategy اور یہ ابھی میں آپ کہا competitive advantage strategy مطلب آپ کی strategy جو بنے گی وہ competitor کی strategy کو بھی review کر کے بنے گی isolation میں نہیں بنے گی اس کو competitive strategy بولتے مطلب میری strategy سے مجھے کتنا competitive advantage ملے گا کتنا competitive advantage اگر میں یہ لاتا ہوں تو ٹھیک اور میرے لاتے سے وہ بھی retaliate کر دیتے ہیں تو پھر مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں بھی میں دیکھوں اپنی strategy بناتے وقت اپنی strategy بناتے جیسے اگر مان لو میں ایک strategy بنا ہوں کہ اگر یہ particular 3 سبجیکٹ ہوتے ہیں تو میں کام کرتا ہوں دو سبجیکٹ کی فیز لیتا ہوں اور جو دونوں پڑتا اس کو تیسرا فری کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ یہ اگر میں فری کر دیا تو یہ ایک فری کے چکر میں بہت سارا بچہ آجائے گا تو دو سے فیز آئے گی تیسرے کا تیچر کا شیئر ٹکلی جائے گا اور میرے کو اس سے فائدہ ہوگا یہ سب چیزیں میں نے اپنے پیپر پہ بنا دی اور لی آیا میں ایسی کوئی سٹریٹیجی اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ لانے کے بعد کامپیٹیٹر کی سٹریٹیجی کیا رہے گی اور ابھی کامپیٹیٹر کیا چارج کرتا ہے اور میں کیا چارج کروں گا اور اس سے کتنے بچے پربابیت ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سب چیزوں کو دیکھ کر میں یہ سٹریٹیجی لاؤں نہ کیے اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز میرے دماغ میں آئی ہے اس کو اب implement کر دیتا ہوں اور کر دی میں نے اور یہ سب ایکسٹرنر پورا رکھ لیا سال بھا پڑھائے گا اور پانچ کو بڑھائے گا تو اس کا پورا سال بھر کا پی مجھے دینا پڑ جائے اگر میں نے ریویو نہیں کیا ہر سٹریٹیجی کو برابر سے ریویو کرنا ہے کمپیٹیٹر کے حساب سے سوچ کر اور ہمیشہ یہ بات یا رکھنا وہ ہمیشہ جب بھی آپ کو اسٹریٹیجی بناو ٹھیک ہے تو پوسیبل ریٹیلییشن کو دیماغ میں رکھ نہیں رکھ کیونکہ آپ یہ بلکل مستو اتنا کہ آپ کرنے کے بعد وہ اپنا نیکس موم نہیں لے گا اور آپ کسی ایک ہیلدی انڈسٹری میں ہو تو آپ کے کچھ سٹریٹیجی بنانے کے ریسپونس تو آئے گا اس کا ضرور دھیان رکھ نا بے مس سو نہ کہ وہ ریسپونس نہیں دے گا ٹھیک ایک بات اس کے اوپر یہ بھی decision making کے کچھ point ہے تمہیں tick کرنا ہو تو کر لی اس میں دے رکھ آئے کہ ایک rational customer اپنا decision کیسے لیتا ہے پہلے اپنی problem کو recognize کرتا ہے پھر desirable چیزوں کو دیکھتا ہے پھر information سیکھ کرتا ہے پھر final choice کرتا ہے تو اپنا decision ایسے لیتا کوئی بھی بندہ چھوٹ tick کر لینا اس کو پہلے problem کو لیتا ہے search کرتا ہے information سیکھ کرتا ہے پھر final choice سرویس آپ دوبارہ repeat کرتے اور نہیں رکھتے ہو تو آپ دوبارہ repeat نہیں کر سوئیگی زومیٹو کے پہلے آیا تھا زومیٹو آپ زیادہ famous ہے کیونکہ سوئیگی کا after service بالکل خراب ہے ریویو تم دیکھو گے اس کی ڈیلیوری دیکھو گے تم ایک بار سے ڈیوز کرو گے دیکھو اتنے زیادہ لوگ اینڈیا میں کہ ایک ایک بار بھی سب یوز کر لیں تو کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایک بار یوز کروانا مجھے اس سے بس پھر پھر آپ لانگ سب سے بڑی پھر جو وہ چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے وہاں کے اوپر اور جب آپ مہا پہ ایک چوال میں دیکھو گے تو پرائزز میں بہت انتر ہے پندرہ سترہ پرسنٹ کا انڈسٹری میں ایوریج ہوتا ہی ہے پندرہ سترہ پرسنٹ میں کوئی سوئیگی ایگر دوست ہو گیا نہیں تو وہ مارکٹ لیڈر بن سکتا تھا لیکن مارکٹ لیڈر تو جھوڑو ابھی سیلی بہت گر گئی اور ختم ہو رہا ہے اس کا یہی کارنے کہ اس نے ہیپی کسٹمرز نہیں کمائے ایک بار لینے کے بعد لوگ اس سے خوش نہیں تھے تو دوبارہ اس پریفر نہیں کر دیتے چلو اب کبھاؤ ہاں کمپیٹیٹیو کمپیٹیو 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 means how it will become more profitable in long run اور یہ دو چیزوں سے ہوگا creation of competitive advantage and protection of competitive advantage یہ دو اگر آپ مجھے بتا دو کہ اس کا کیا مطلب ہوگا creation اور protection کیا کہنا چاہ رہے اس سے یہ کئی بار آپ جو product بناتے ہو نا وہ competitive advantage create کرنے کے لئے بنا تو لیتے ہو protection سے اس کا مطلب ہے آپ long term میں خود بھی تو سروائی کرتا ہوں اس کو کاٹنے کے لئے کوئی strategy بنا دی وہ کٹ بھی گیا اور وہ market چھوڑ کے چلا بھی گیا اب آپ اسے sustain کرتا ہوں گے زندگی بعد جیسے آپ نے اپنے competitor کو کاٹنے کے لئے یہ strategy لیا ہے آپ کے دو سبجک میں ایک سبجک فری کر دیں گے یا آدھی فیز کر دیں گے ایسا میں کل لیا ہے تو اس سے competitor کا نقصان بھی ہوگیا چلو چلا بھی گیا چھوڑ کے اب آپ اس کو long term میں sustain کیسے کروگے اب آتے نہیں گے customer کو اسی لئے ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی strategy جو صرف price reduction سے customer کو اپنی طرف کھیچ رہی ہے وہ ایک اچھی strategy نہیں مانی جاتی کس سے price reduction just because کہ آپ اس industry میں بڑے ہو price reduce کر کے آپ market mass gathering اپنے طرف لا سکتے ہو تو لے بھی آو گی آپ but وہ long term میں profitable حالانکہ اس کا ایک exception ہے جیو اس کا exception ہے جیو اس نے ہاں exception تو ہوتے ہی ہے اس نے اس theory کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ mass لوگوں کو اپنی طرف price reduction سے لے کر بھی آیا اور long term میں sustain بھی کر رہا ہے وہ لوگ بھی لیا ہے نا بھوڑ جی لیکن اس نے جو capture کیا وہ تو اسے strategy پہ کیا نا price reduction پہ شروعات میں جس نے بھی sim کھری دی تھی صرف اس لئے کھری دی تھی تو maximum جس سے بھی پوچھے گا تو وہ یہ کہیں گے ہم 3 مہنے بعد پھیک دیں گے دو سلوٹ ہوتے تھے سب نے ایک سلوٹ میں جیوہ ڈال لی 3 مہینے دے رہا ہی ہے فری لے لو ایک جی بھی روز دے رہا ہے پھولین بھی فری دے رہا ہے 90% میں بھوڑ رہا ہوں لوگوں کو اور کسی نے بھی اس سائی میں اپنا نمبر چینڈ نہیں کیا تھا مالب اگر ایسا ہی ہوتا ہے مجھے نونگ ٹم میں sim کار رکھنا ہے تو میں نے اپنا پرانا نمبر نہ تو port کر آیا تھا نہ چینج کیا تھا ٹھیک ہے دو سلوٹ والوں نے زیادہ پھری دی تھی اس سمیں پہ سے تاکہ وہ دو سے سلوٹ پہ ڈال لی دیتے اور چلا دیتے تو لوگ کا تو انٹیشن یہی تھا نا کہ use and throw 3 مہینہ پھیک دیں گے لیکن وہ تمہارا باپ ہے وہ تو وہ یہ بھی سوچ کے بیٹھاتا ٹھیک ہے کہ یہ 3 مہینے بعد پھیکنگ ہی ہے تو اس نے 3 مہینے بعد کیا کرنا وہ سوچ رکھا تھا پہلے ٹھیک ہے کس طریقے سے ان کو چلانا ہے اور چل گئی سٹریٹیجی بہت بڑیا رہی ٹھیک ہے لیکن میرے کو نہیں لگتا کہ اگر وہ شروع میں price reduction جیسی کوئی چیز لے کر آتا تو اتنا mass moment میں اس کو benefit ملتا اتنا تو نہیں ملتا اتنی بھی اچھی سٹریٹیجی تو یہ theory کو اس نے غلط ثابت کر دیا کہ price reduction سے بھی gathering کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور competitive advantage بھی ملتا ہے اس میں آپ کو اور اتنا ملتا ہے کہ competitor بھی خود آپ کو follow content لگتا ہے اور آپ نئے ہونے کے باوجود بھی price leader بن جاتے ہو آپ نئے تھے airtel, vodafone, idea پورانے تھے اور آپ بعد میں آئے ہو اور آپ کیا بن گئے price leader اور آپ کو لوگ کیا کرنے لگتے ہیں follow content لگتے ہیں ٹھیک ہے تو موٹا بھائی کو سب پتا تھا next اب اس میں میں نے تو کچھ بھی ٹک نہیں کر رکھا اس میں تو تو فرمی میں پڑھ جاتا ہوں component of industry and competitive analysis involved یہ ٹک کرنا چاہوس تو یہ والی لائن ڈک کر لو this analytical step is essential because manager cannot devise a successful strategy without in-depth understanding of the industry's competitive character میں باہر 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 بول رہا ہوں تم لوگو کہ isolation میں strategy نہیں بن کی ہے اگر آپ پوری انڈسٹری کو in-depth analysis نہیں کرو گے تو آپ کی strategy کبھی اچھی نہیں ہوگی میں سے یہ سوچ دوں کہ میرا ایک سبجک فریق پڑھانے سے میرے پاس اچھی آ جائیں گے اور یہ نہ سوچوں کہ میرے کامپیٹیٹرز پر کیسے retaliate کریں گے اس انڈسٹری کے norms کیا ہے بچے کیا سوچتے ہیں یہ ساری چیزوں کو اگر میں نہیں دیکھ رہا انڈیپ analysis نہیں کر رہا تو میری strategy کتنی بھی اچھی ہو تو success نہیں ہو سکتی پورے market کو ایک ساتھ analyze کر کے آپ کو کیا بنانی چاہیے strategy پھر بول رہا ہوں اس chapter میں strategy بنانا نہیں سکھایا لگن کیسے بناتے ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے topic یہ پڑھا رہا ہے اور اگلے chapter میں ٹائپسوں میں strategy بھی پڑھنے والے ہیں کہ strategy کتنے پرکار کی ہوتی ہے بڑھو آگے بڑھو اب آؤ landscape کے اوپر یہ پھر یہ پہلے دینا چاہیے تھا وہ بات میں دینا چاہیے تھا یہ narrow میں وہ wider ہے اس میں کیا بات ہو رہی ہے بس کہ landscape means analysis in which we identify our competitors اس میں صرف ہم identify کریں گے کہ ہمارے competitor ہے کون directly اور indirectly ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا آتا ہے یہاں سے ٹک کر لو پہلا understand a competitor پہلے competitor کو سمجھو identify the competitor who are they how big are they یہ ضروری ہے who are the competitors and how big they are کئی لوگ اپنے competitor کو چھوٹا سمجھنے کی غلطی کر دیتے ہیں اور وہ پھر جیسے میں نے کل بالا جی ویفرز کا ایکزامپل دیا تو لیز نے تو اسے چھوٹا بھی نہیں سمجھا ان کو تو اس سمیں جب offer دیا گیا تھا چار سو پروڑ کا چار ہزار پروڑ کا اس سمیں پیپسی کمپنی نے جب اسے offer دیا تھا چار ہزار پروڑ کا اس میں 2% market اس نے capture کیا تھا ابھی 98 ابھی بھی ہمارے پاس تھا لیکن vision دے وہ 2% میں ان کو پتہ چلیا تھا کہ یہ آگے لگے کتنی بڑا توڑے کا ہمیں market گجرات مہراج میں تو ختم ہی کر دیا اسے پورا مہاویل آپ کو لیز ویز دکھے گا ہی نہیں ٹھیک ہے ختم پورا total capture کر دیا ٹھیک ہے اور how big they are وہ کتنے بڑے ہیں وہ کون ہیں identify پہلے تو یہ دیکھو اور یہ بات میری یہاں رکھنا کبھی competitor کو چھوٹا مسلمنا کبھی بھی نہیں یہ تو بلکل مسلمنا یہ کیا کر لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیا نیا بدلہ ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھے گا چل جائے گا اپنے آپ پوچھ نہیں جائے گا ٹھیک ہے identify the competitor second understand کیا بناتے بولو what are their product what are their services ٹھیک ہے آج میری میری میرے اپنے اندر ہے کہ میری میری کوچن کے دو تین competitors ہیں ٹھیک ہے کہ اگر بچہ 11-12 میں میرے یہاں نہیں آرہا ہے تو وہاں جا رہا ہوگا وہاں جا رہا ہوگا وہاں جا رہا ہوگا دو تین کو میں بڑا بڑا competitor مانتا ہوں جن سے میرا میرا بزنس افیکٹ ہوگا تو میں ان کے product services کو بھی دیکھنے ہی کوشش کرتا ہوں ڈائریکٹ لی ور انڈر کہ وہ کیا بناتے ہیں کیا وہ ایسا اچھا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک healthy process میں review کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے next ان کی strength کیا اور ان کی weakness کیا ہے جیسے ان کی financial position کیا ہے ان کو cost کتنی لگتی بلکل simple topic ان کی strength کیا ہے اور last ان کی weakness کیا ان کی weakness کیا مطلب جیسے یہ سب چیزے strength کے ساتھ weakness بھی ہو سکتی ہے جیسے ان کے پاس finance میرے سے جیدہ میرے سے کم ہے weakness ہے تو strength اور weakness اس کو دیو گا چلی گا اس کی strength اور weakness وہ کچھ بھی ہو ساتھ دیکھو تو پانچ چیزے کرو آپ انہیں identify کرو کون ہے understand کرو کیا بناتے ہیں کیا نہیں بناتے ہیں what are their products what are their strength what are their weakness and all information put together ان سب چیزے کو ایک ساتھ دیکھو this is about competitive landscape کیا پڑھائی ہے میں تمہیں competitive landscape اس کے پہلے کیا کمپیٹیٹیو سٹریٹیجی اس کے پہلے کیا پڑھائی تھا کسٹمر بیہیویر اس کے پہلے کیا پڑھائی تھا آج کا topic کہاں سے شروع تھا کسٹمر پانچ چھوٹے چھوٹے topic کی بات ہوئی لی value creation creation analysis behavior ٹھیک اور competitive advantage and competitive landscape landscape اور advantage میں فرق سمجھنا ہے competitive relation میں نہ پڑھاؤ ان depth analysis کرو landscape میں صرف competitor کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے competitor ہے کون identify کر رہا ہوں understand کر رہا ہوں ان کی strength دیکھ رہا ہوں ان کی weakness دیکھ رہا ہوں صرف competitor کی بات ہو رہی ہے ٹھیک کمپی کمپی ٹیٹیشن کی بات نہیں ہو رہی کمپی ٹیٹر کی بات ہو رہی کمپی ٹیٹیو لینڈ سکیل last topic ہے key success factor KFC سنایا تم لوگ نے آج KSF سن دو ٹھیک KSF key success factor last topic ہے چھوٹا topic ہے آپ کے business میں کون سے کی success factors ہوتے identify کروگے نا تو 3 4 سے زیادہ نہیں ملے گے جیسے میں میرے business میں دیکھوں گا کہ میری coaching میں میرے سب سے key success factor کون سے ہے تو 3 یا 4 main main دکھیں گے بس اس سے زیادہ نہیں یہ یہ کہ 3 4 ہے بس آپ 3 4 identify کر نا ہے اور آپ parato analysis سنا ویلفرد parato ویلفرد parato ویلفرد parato نے ایک theory 2080 کی theory کہ آپ کے business میں 2080 کا ratio چلتا ہے جیسے آپ 80% revenue 20% best سے آتا ہوگا آپ 80% خرچے 20% head میں accumulate 20% debtor 20% debtor جو cream debtor جن کو ایک call پیسہ آتا ہوگا آپ 20% identify کرنا ہے تو آپ ویلفرد parato analysis use کرنا ہے اپنے key success factor دیکھنے کے لئے کون سے کون سے دیکھو اگر کرو those factors which affect the industry members ability to prosper in the market یہ tick کرنا اس میں کیا آتا ہے product attribute آپ کے پار resources آپ کی competencies competitive capabilities یہ سب آتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ tick کرنا واپس پھر 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 اینڈس سکس سکس پھر اینڈس پھر اینڈس سکس اینڈس سکس سکس پھر اینڈس سکس یہ وہ فیکٹر سے جو آپ کی کمپنی کو شیپ کریں گے یہ بتائیں گے کہ آپ ٹک پاؤ گے کی نے tick پاؤ اب یہ کیسے بتا سکتا کی سکتر سکتر ہو اس کو ڈیفینیشن دیکھ دیتا ہے آپ identify کرو کی کی success سکتر کون سے جس کو آج کل USP بھی بولتے ہیں unique selling price point unique selling point position تو یہ سب چیز آپ کو identify کرنی ٹک کرو جیسے اپیرل کے مینفیکٹرنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس کا design اس کا color combination بہت ضروری ہوتا ہے ہوتا agree کپڑے وغیرہ ان سب چیزوں میں ان کا color combination اور ان کا design بہت effective ہوتا آپ نے غلطی سے کچھ ھلو چیزیں بنا لی ٹھیک ہے تو رنویر سنگھ پہن پائے گا اسے ٹھیک ہے یہاں کیا کیا کر رہا ہے روزالک کر رہا ہے آگے آگے ریڈلی سے لے کر only ریڈلی سے لے کر ٹھیک ہے یہ less important پورا ٹک کل لینا دیکھو only ریڈلی دنسٹری ہے more than 3 اور 4 ابھی بتایا کہ انہیں 3 یا 4 کی سکسس کرٹر ہوں گے آپ کے جیادہ نہیں ہوں گے ریڈلی سے یہ کیونکہ exceptions are always there کسی کے جیادہ بھی ہو لیکن ابھی میں میرے میرے 3 4 کی سکسس کرٹر پتایا مجھے کہ ان کے اوپر کوچنٹ کی بھی ہے یہ کی سکسس کرٹر ہے آپ کو identify کرنے ہو 3 4 سے زیادہ نہیں ہوگی at any point of time one or two usually outranked اس میں سے ایک تو بہت زیادہ important ہوں گے ایک تو تھوڑے kaum ہوں گے لیکن 3 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ 3 4 کون سے ہے اور آپ کو انہیں کی سکسس کرٹر میں رینگ کرنا ہے اور اس کی حساب سے آپ کو جنمنٹ لینی ہے اور اپنے strategy دیا کرنا اب یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے chose chopstick administration میں نے چھوٹے 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 بہت سارے پڑے کام سے پر دس سے بڑا چھوٹے 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 پڑے چھوٹے چھوٹے ٹپک میں 3 3 نمبر کی restoration منتے ہیں یا objective guy کشن بنتا ہے بڑا کشن تو اس میں بنی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور بڑے کشن اس میں پوری سمی ہی بنیں گے چھوٹے چھوٹے ہی بنیں گے لیکن اس میں تین تین نمبر میں جو کشن بنیں گے وہ سارے ڈائرک بنیں گے کیس تیڈی ٹائپ کشن بننے کی چانسز کم ہے ڈائرک پوچھنے گا what is value in creation مائیکل کوٹر کے پانچ چیزیں کونسی کونسی کی کونسی کی کونسی پانچ law attractiveness میں آتا ہے جس سے انڈسری اٹریکٹ ہوتی ہے وہ threat والی چیز یہ سب چیزیں یاد اتنا ہے ٹھیک ہے چلو دن نیوار بند پڑ دو اس کا خیش پانچوانا جزو بند پڑ بند پڑ